بھارت کے وزیراعظم نرندرمودی پنجاب میں ایک فلائی اوور پر تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک فسے رہے اور انڈیا میں اس واقعے کو سیکیورٹی کی ایک سنگین کو تاہی قرار دیا جارہا ہے شیڈیول کے مطابق نرندرمودی کو شمالی ریاست میں ایک یادگار کا دورہ کرنا تھا مگر اسی راستے پر کسان اتجاج کر رہے تھے اور ٹریفک عام دورفت کے لیے بند تھی یہ مظاہرین وہاں کابینہ کے اس وزیر کے استیفے کا مطالبہ کر رہے تھے جن کے بیٹے پر کسانوں کے قتل کا الزام ہے وفاقی وزارت داخلہ نے ایک بیان میں اسے وزیراعظم کی سیکیورٹی میں ایک بڑی کوتاہی قرار دیا ہے نرندرمودی نے ریاستی انتخابات سے قبل فیروسپور شہر میں ایک جلسے سے بھی خطاب کرنا تھا مگر وزارت داخلہ نے بتایا ہے کہ سیکیورٹی کی اس کوتاہی کی وجہ سے موڈی کا کافلہ ائرپورٹ واپس لوٹ گیا مظاہرین جونئر ہوم منسٹر اجے مشرہ کے استیفے کا مطالبہ کر رہے تھے کیونکہ ان کے بیٹے پر الزام ہے کہ انہوں نے کسانوں کے اتجاج کے دوران اپنی گاڑی سے کچل کر کئی افراد کو حلق کر دیا تھا یاد رہے کہ اجے مشرہ کی ملکیت ایک کار ریاست اتر پردیش میں کسانوں کے اتجاج میں اچانک گز گئی تھی اور اس سے چار لوگ مارے گئے تھے کسانوں کا الزام ہے کہ اس حملے کے پیچھے وزیر کے بیٹے اشیش مشرہ تھے تاہم انہوں نے اس الزام کی ترتیب کی ہے اس واقعے کے بعد انڈیا میں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتی دکھائی دے رہی ہیں مرکزی حکمرہ جماعت بی جے پی نے اس کا الزام ریاست میں کانگریس جماعت کی حکومت پر لگایا ہے جبکہ کانگریس کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ موڈی کی ریلی میں کرسیاں خالی تھی اس لیے انہوں نے سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر براستہ سڑک واپس جانا بہتر سمجھا سابق آئی پی ایس آفیسر آشو بردن آزاد کا ماننا ہے کہ وزیر آزم کے کافلے کا سرحدی علاقے میں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک رہنا سیکیورٹی کی ایک بہت بڑی کوتائی ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ بڑی گلتی اس لیے ہوئی کہ ایک سرحدی ریاست میں اگر وزیر آزم کا کافلہ کسی پل پر پندرہ سے بیس منٹ تک قیدی کی طرح کھڑا رہتا ہے تو یہ سیکیورٹی کے نکتہ نظر سے ایک سنگین معاملہ ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے